بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے تین حصے ہیں تینوں حصے کو دیکھئے گا آپ نے جو تین باتیں پوچھی ہیں آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے سب سے پہلے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کیوری جو آتی ہے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کام چل رہے ہیں اس کے اندر بعض لوگوں کی کچھ patience ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی patience نہیں ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر دو چار دن میں نکل سکتے ہیں کیا ہم دو دن میں تین دن میں ہم travel کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ہر country کو الگ الگ treat کرنا ہوتا ہے کسی country کا جو جلدی ہے اس کا کچھ different مطلب نکلتا ہے کچھ country کا جو جلدی ہے وہ آپ کے لئے جلدی اس کے لئے ایک سال جلدی ہو سکتا ہے اور کچھ کنٹری سے جلدی جو ہے وہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تین گھنٹے کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو یہ depend کرتا ہے کنٹری کے اوپر جب آپ مجھ سے بات کریں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک کنٹری کے پروسس کو دوسری کنٹری پر ڈالنا ہے کہ اگر وہ تین گھنٹے میں ہو رہا ہے تو کینیڈا میں تین گھنٹے میں کیوں نہیں ہو رہا یا یورپ تین گھنٹے میں کیوں نہیں ہو رہا یہ ظلم نہیں کی جائے گا اب یہاں پر آپ آ جائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یورپین سٹیٹس ہو مطلب یورپین سٹائل ہو اور کام میں ٹھیک ہے سیلوری کام ہو لیکن مجھے پروسس فاسٹ مل جائے تو نمبر ون اگر آپ ویزر ویزا کی بات کر رہے ہیں ٹورس ویزا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو دو دن میں ویزا مل سکتا ہے یس مل سکتا ہے اور نارملی اب تک بہنہ تو نہیں دیکھا ریفیوز ہوتا ہوا اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے علم میں نہیں ہیں کیونکہ اب تک ہی طرح کام ہم نے کیا ہے ہمیں ریزرل نہیں آیا دماغ برکھیے گا میں اگینسٹ ہوں آپ جانتے ہیں یہ مارکٹ میں بات مشہور ہے کہ ہم دن بیس کو پسند نہیں کرتے نہ ہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں نہ ہی اس کو ہم مانتے ہیں ایون کہ آپ ہمارے آفس بھی آ جائیں گے تو آپ کو جواب یہی ملے گا کال کریں گے تو بھی جواب یہی ملے گا لہٰذا اس بات کے لیے مت آئیے گا کہ یہاں پہ کچھ اور کہتے ہیں وہاں پہ کچھ اور ہو سکتا ہے آزرباجان کی بات کر رہا ہوں آزرباجان میں آپ کو دو دن میں تین دن میں ویزا مل جاتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہم تو لانگ ٹرم ویزا کہہ رہے ہیں وہاں پہ رہنا ہے کام کرنا ہے یا پڑھنا ہے اگر پڑھنے کراتا ہے تو آپ کو ٹی آر سی چاہیے ٹیمپریری ریزیڈنٹ پربنٹ چاہیے اس کے لیے سب سے بہترین جو لڑکوں نے بھی کام کیا ہے جن کو ہم نے بھی کر کے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ایڈمیشن کنفرم کرتے ہیں اور سب سے پیاری بات جو کہ یورپ نہیں کرتا کینیڈا نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایڈوانس ایک روپیہ نہیں دینا ٹھیک ہے کلیر ہو گیا آپ نے یونیورسٹری کو ایک روپیہ کی فیس نہیں دینی جب آپ وہاں جائیں گے تو یونیورسٹری کو اپنے ہاتھ سے پیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے نہ آپ نے ہم کو پیمنٹ کرنی ہے نہ آپ نے یہاں سے آن لائن بھیجنا ہے کہ گھر کا انتظام کرو رہائش کا انتظام کرو دس ہزار روڈر فیز دو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ وہاں جائیں گے اور آپ مہاں پر ایڈمیشن کنفرم ہوگا اور آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمنٹ جاری ہو جائے گا جو کم از کم ایک سال کیلئے ہوتا ہے ایکسٹینڈبل ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا آپ کو وہاں پر کام بھی علاؤ کر دیا جائے گا اس یورپین لائف کو سیکھیں اس یورپین اسٹائل کو دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں وہاں سے کسی ایڈنٹ سے اگر آپ کو وہ بولے کہ میں آپ کو کشتی کے ذریعے چھوڑا ہوں گا یورپ جو کہ بہت قریب ہے لیکن پلیز آپ اس کو نہ کر دیجئے گا آپ جائیں گے آپ لیگل جائیں گے جب بھی جائیں گے لیگل جائیں گے اور مجھ سے مشورہ کر کے جائیں گے لیکن خدا کے لیے کوئی ایڈیونچر مت کرنا ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب آپ کہتے ہیں کہ بزنس ٹی آر سے مل سکتی ہے مل سکتی ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اسٹیٹس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کام کونسا اچھا ہے تو بھائی اگر آپ کسی شاپ میں کام کریں ریسٹوران میں کام کریں کک ہیں فارمسٹ ہیں شیف ہیں کوئی بھی آپ نام لے لیں اس کے اندر آپ جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کی سیلری کم ملتی ہے ٹھیک ہے اور جو لڑکے وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ڈیلیوری بوئیز ہیں یا ٹیکسی ڈرائیورز ہیں اوپر کریم کر رہے ہیں ایسا کچھ کام کر رہے ہیں آپ جو اپنا بزنس کرے گا وہ تو ٹیکسی خرید کے کرے گا اور جو جو کام کر رہا ہے وہ بھی اس میں اچھا خاصا کما رہا ہے اور وہ اتنی اماؤنٹ ضرور ہے کہ آپ پاکستان سے تو بہتر ہے نمبر ون اور صرف پیسہ نہیں ہوتا نا سیلری نہیں ہوتی ہے اس ٹائم آپ جس کرپ سے گزر رہے ہیں اکثر ہو جو میں شکایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ٹینشن میں آگئے ہیں ٹیک ہے نا پریشان ہے اگر پریشان ہو اور پاکستان میں مزید کام کنٹینیو کر رہا نہیں چاہتے اور آپ کے پانے لیجئے کہ ابھی آپ کے یورپ کے جانے میں کینڈا کے جانے میں سال ہے میں سب مثال دے رہا ہوں آپ کو سال لگ رہا ہے چھ مینے لگ رہے ہیں دو سال لگ رہے ہیں تو آپ کے بس دو سٹیپ آ جاتے ہیں کہاں وہ کرنا چاہتے ہو اس کا انتظار ان پاکستان اور ان آزربائیجان تو اس کے لیے پروسسنگ ہے پروسسنگ سیمبل سی بات یہ ہے کہ ہمارے جو وٹس اپ نمبر ہوتا ہے 03232902456 جو سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے اور ہی چھپ پہ چل رہا ہوتا ہے اندر ڈی باکس میں ہوتا ہے ہمارے فرسٹ کمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ I need آزربائیجان ویزا جو کہ ای ویزا ہے آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں منگوا سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنا ٹریول کر جائے گا ٹھیک ہے یہ بات ہو گیا وزٹ کرنا ہو تو آپ کا پروسیس جو ہے it's very easy اور ویسے بھی ویزا کوسٹلی نہیں ہے nothing کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوسٹ جو آپ کے لئے ہو سکتی ہے اور جو living standard ہے وہ آپ کو جو آپ گھومیں گے پھریں گے کھول لیں یوٹیوب پہ کھول لیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ یوٹیوب پہ کھول لیں لکھیں آزربائیجان واکنگ سٹریٹ کر لیں واکنگ ٹور کر لیں ٹھیک ہے آزربائیجان کو دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں جائے گا اچھا جی تو اچھا لگے تو اپلائی کیجئے گا برا لگے تو مت کیجئے گا شاید میں غلط بتا رہا ہوں آپ کو بیسکلی وہ افریقہ سے بھی بہتر ہو اچھا آگے چلتے ہیں ویسے افریقہ بہتر نہیں ہے افریقہ مجھے بہت پسند ہے افریقہ بہت خوصورت continent ہے اور وہاں کے جو جنگلات ہیں وہاں کے جو life ہے وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اچھا لگتا ہے وہ شیئر ویر آپ کے پیچھے ہاتھ پھیر دے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے یا اپنے مو بہترین بڑا مزا آتا ہے اور آپ بھی جائیں آپ کو بھی مزا آئے اب آگے چلتے ہیں جناب دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ کینیڈا جو ہے اس کا اگر 179B لگ جائے آپ کے اوپر ریجیکشن آ جائے آپ کے اوپر جو کہ نورپری 179B کے ہی نیچے آتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا شایئے یہ سوال آپ کا بہت کامن ہے کیونکہ آج کل دنگوں نے مختلف جگہوں سے اپلائی کیا تو یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ایکچوری وہ آپ سے کیا کہہ رہی ہیں وہ آپ کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ آپ اپنے دیئے ویٹائم کے اوپر واپس نہیں آئیں گے آپ کے انٹینشن لگنی رہی اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں یہ وجہ وہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ایک وجہ وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو دونوں بات کریں گے اس میں یہ ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں فیملی ٹائز ہے ہی نہیں جبکہ آپ دماغ میں لاتے ہیں کہ میں تو اکیلے جا رہا ہوں یا ویڈ وائف جا رہا ہوں میرے تو دو بچے تین بچے چار بچے یا یہ وہ میرے پاکستان میں رہ رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی ایسے پاکستان کے ساتھ بھی ٹائز نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے تو پروپٹی لگی ہوئی ہے میرے تو دکانیں ہیں میرے تو گھر ہے میرے نام پہنس آن تو وہ جو دو تین چیزیں آپ سے کہتے ہیں وہ اتفاق کی بات ہے وہ آپ پوری کر چکے ہوتے ہیں اور پھر آپ وہ کرنا کہہ چاہیے دیکھیں ایک سٹاپ یہ ہے ایک طریقہ کر رہی ہے کہ آپ ہرڈ ہو کے بے ہوش ہو جائیں آپ انہیں کہیں میں تو مر گیا مجھے کینان نے ریفیوز کر دیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کینان اپلائے کروں نو نوٹ اٹھال آپ اس کو یہ تصور کر لیجئے کہ انہوں نے آپ کے کیس کو دیکھا ہی نہیں کیونکہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی بات سچی نہیں ہے اگر ایسا ہے تو اگر ایسا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کاغذت اصلی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ فورن انکاؤنٹر کریں گے آپ کا بائیومیٹرک ہو چپا ہے آپ کا خرچہ بھی بچ گیا اور آپ کو اپوائنمنٹ بھی نہیں چاہیے جس یو ہاف تو پی ہنڈڈ ڈالرز ہنڈڈ ڈالرز پے کیجئے اپنے کیس کو دوبارہ اپلائے کیجئے لیکن اب کی بار جو اپنے کام کرنے ہیں دو کام ضرور کرنے ہیں دماؤں رکھ لیجئے گا ایک لیٹر لکھ لیے ایسے لکھئے کہ بلکل اسے کہتا ہے نا کہ ہلا کر رکھ دیں اور جو اعتراضات انہوں نے لگائے ہیں اس کو موٹا موٹا لکھیں آپ نے یہ کہا آپ نے کہا میرے فیملی نہیں ہے فیملی کا بتائیں آپ نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے بینک میں میں نے آپ کو اتنے پیسو کی بینک سٹمنٹ دی تھی جو کہ میرے لیے مور دن انہف تھا آپ نے کہا میرے پاس یہاں پر ایسٹس نہیں ہے یہ میرے پاس ایسٹس تو ان کے تمام تین چار پوائنٹس کو اٹھا کر وہ طریقہ آپ کو لوگ سکھا رہے ہوں گے کہ جو آپ وہاں اپلائے کریں اس کے بعد آپ کو چالیس صفحے بھیجے گا اور اس میں آپ کی اصل وہ لکھی ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہے بجے ہی بتائیں گے نا آپ کو تو بجے تو بتا تو رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے ایک سو بیس دولار خرچ کر کے بجے جاننے کی بجے وہ بتا تو رہے ہیں کہ آپ کے تین چار آپ کے پوائنٹس ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے اپلائے کریں لیکن آپ کے بعد اگر آپ نے وہ غلطی نہیں کی تو غلطی مت کیجئے گا کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کی جو پراپٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں آپ کے جو مضبوطی ہوتی ہے وہ اس کو کھلے میں ڈال دیتے ہیں یعنی کہ وہ اوپنی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تمام کاغذات جیسے کہتے ہیں سو صفحے اس کے سو صفحے اس کے ایسا ہمت کیجئے گا اس میں یہ کیجئے گا کہ آپ ایک چارڈڈ اکاؤنٹس سے یا جو پنجاب میں میں نے دکھا ہے کہ وہ لوگ جو نکالتے ہیں لیٹر جس میں آپ کے آپ کی پاور نظر آتی ہے کہ میرے پاس اتنی پراپٹی ہے دو اکر زمین یہاں پر ہے ایک گھر ہے ایک دکان ہے لائن لگا دی یہ تمام کے تمام بنتے ہیں دو کروڑ کے چار کروڑ کے چالیس کروڑ کے وہ ٹوٹل ہوا ایک ہی پیچ پاکے آپ بولیں میری سٹرینڈ تو دیکھیں میں نے ڈائچ کیوئی ہے ٹھیک ہے میں یہ اتنا چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا and so on اس طریقے سے آپ اپنی جوب کے بارے بتاتے ہیں کاروار کے بارے بتاتے ہیں ٹیکس کے بارے بتاتے ہیں کہ میرا ٹیکس دیکھو میرا یہ دیکھو میرا یہ دیکھو فل ٹائم ان کو آپ ضلیل کر دیں ٹھیک ہے نا پھر دیکھئے ریزلٹ کیا آتا ہے اچھا اب آخری میں بات کر لیتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ جی کچھ کنفیجن ہے وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں یورپ ہمارے سوری یورپ نکل کے گولڈ میمبرز پروگرام کے حوالے سے گولڈ میمبر پروگرام کے حوالے سے میں نے بڑے چھتے کے سے بریف کیا ہوا ہے مگر آفس نے بتایا کہ کسی کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یورپ سوری میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ایک زوم کال ملے گی جو اس میں شامل ہوگی اس کی کسٹ آپ کو پتا ہے وہ کسٹ اس میں شامل ہو کر اس کے اندر آ گئی ہے اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ تین مہینے کا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ کے لیے گولڈ میمبر کے لیے علاو ہے جو میرے ساتھ ان کا ہوتا ہے دو باتیں ہو گئیں تیسرا آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر that is conditional میں نے کیا کہا تھا وہاں پر وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے میں شیئر کروا دوں گا اگر کوئی بندہ یورپ گولڈ کا میمبر بن گیا اگر کوئی ڈائمنڈ کا میمبر بن گیا یا کوئی کینیڈا ریڈ پلس کا بن گیا اگر اور اس کا اس تین مہینے میں جواب آ گیا تو ہم اس سے پروسیسنگ چارج نہیں کریں گے ایسا ہی کہا تھا میں نے پہلے بھی میں نے ایسا ہی کہا تھا دوبارہ بھی میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں تو کنفیجن کیوں ہے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری انرولمنٹ فری کر دیں انرولمنٹ کی بات کب ہو رہی ہے پروسیسنگ کی بات ہو رہی ہے پروسیسنگ اسی کی ماف کی جائے گی جس نے انرولمنٹ کی ہوگی ڈائمنڈ میں یا گولڈ میں یا کسی پروگر میں وہ بھی اگر ہے ضروری تو میں نے نہیں کہا کہ آپ ضرور کروائیں گے گولڈ میمبر کا کسی پروگرام میں آنا شرط نہیں ہے ٹھیک ہے شرط نہیں ہے لیکن اگر اس نے اپنی انرولمنٹ کروا لی تو وہ کروا لے گا تب ہی تو پروگرام میں آئے گا تب ہی تو اس کا چانس لگے گا کہ تین مینے میں جواب آئے گا اور جس کا جواب آ جائے گا اس کے پروسسنگ فیس ماف ہو جائے گی جو کہ بہت بڑی فیس ہے وہ ماف ہو جائے گی میں نے آپ سے یہ کہایا دوبارہ میں وہ بات کر رہا ہوں تو آفس کو جو لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ سر نے میں نے کہا نہیں ہے لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا یہ سب کچھ ماف ہو جائے گا وہ بھی ماف ہو جائے گا زوم کال بھی مل جائے گی تین مینے کی وہ بھی ہو جائے گی اور ہماری جو انرولمنٹ ہے وہ بھی مت چارج کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پچیس ہزار جی فیس ہے اس میں جو کوریج ہو رہی ہے جن چیزوں کی وہ میں آپ کو انفارم کر چکا ہوں دوبارہ کر دیا ہے میں نے میں نے اس میں انرولمنٹ کا ذکر نہ کیا ہے ابھی نہ دوبارہ کروں گا انرولمنٹ جو لوگ کروائیں گے ان لوگوں کی پروسسنگ فیس ماف ہوگی ایسے سمجھ لیجئے اس کو آپ جو انرولمنٹ نہیں کروائیں گے تو انہیں کچھ نیک آ جائے گا ان کے اوپر شرط بھی نہیں ہے تو جب انرولمنٹ نہیں کروائیں گے تو وہ خود محنت کر رہے گے اس کا مطلب میرا یہ تھا وہ خود محنت کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کی پروسسنگ فیس ماف ہوگی کیونکہ انہوں نے ہم سے نہیں کروایا مگر خود کیا تو گولڈ ممبر کی یہ حقیقت ہے جب وہ کر سمجھے میں ابھی بھی آگے چھیک ہے وہاں آپ سوال کر سکتے ہیں میں تھرڈ ویڈیو میں پھر دوبارہ سے گولڈ ممبر پہ آ جاؤں گا اس میں انرولمنٹ جو ہے ہمارا آفس آپ کے بحاف پہنی کرے گا اپنی اسسمنٹ جو اس کی فیس ہے پروسسنگ کی وہ چھوڑے گا اب کلیر ہو گیا جی انرولمنٹ فری نہیں ہے اس کے اندر اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ آفس